دوسروں کی ویڈیو لیک کرنے والی معروف ٹک ٹاک سٹار حریم شاہ خود بھی بے آبرو ہو گئی ان کی نازیبہ ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل کر دی گئی ہیں پاکستان کی معروف ٹک ٹاکر حریم شاہ نے غیر اخلاقی ویڈیو لیک ہونے پر خاموشی توڑتے ہوئے ان ویڈیوز کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ ویڈیوز میرے گھر کی ذاتی ویڈیوز ہیں میری کسی سے ذاتی دشمنی نہیں ہے حریم شاہ نے ویڈیو وائرل کرنے کا الزام اپنی ہی دوست سندل خرٹک اور آئیشہ ناز پر آئیت کیا ہے جبکہ انہوں نے کہا ہے کہ دونوں نے یہ ویڈیو میرے موبائل سے چوری کی ہے ان کا کہنا تھا کہ کوئی تیسرا بندہ یہ ویڈیو لیک نہیں کر سکتا جبکہ ساتھ ہی انہوں نے ویڈیو وائرل کے درست ہونے کی بھی تصدیق کی حریم شاہ نے ویڈیو لیک کرنے والوں کے خلاف قانونی چارہ جوئی کا بھی اعلان کیا ہے اور کہا ہے کہ وہ اس سلسلے میں ایف آئی اے سے رابطہ کریں گی واضح رہے کہ حریم شاہ کی حصے قبل بھی شوہر کے ساتھ متنازے ویڈیو وائرل ہو چکی ہیں جس پر سارفین کی جانب سے انہیں کافی تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑا ہے خیال رہے کہ معروف ٹک ٹاکر کچھ پانک قبل ہی بلال شاہ کے ساتھ شادی کے بندر میں بندی ہیں یہاں ہم آپ کو یاد دلا دیں کہ متنازے اور معروف ٹک ٹاکر اور اداکارہ حریم شاہ نے ماضی میں دعویٰ کیا تھا کہ شیخ رشید نے ان کی وجہ سے آج تک شادی نہیں کی حریم شاہ نے متعدد لوگوں کی ویڈیوز وائرل کرنے کے سوال پر بھی شیخ رشید کا نام لیتے ہوئے کہا کہ مجھے کہ متعدد لوگوں کی ویڈیوز اور ووٹس ایپ کال سامنے لانے کے بعد مجھے جان کا خطرہ نہیں کیونکہ میرے پیچھے شیخ رشید کا ہاتھ ہے حریم شاہ نے بتایا کہ شیخ رشید مجھے کہتے ہیں کہ میں پورے پاکستان پر بھاری ہوں اس لیے میری حفاظت کو انہوں نے اپنی ترجیحات میں رکھا ہوا ہے اسی وجہ سے انہوں نے شادی نہیں کی اس سے قبل حریم شاہ نے معروف مذہبی سکولر اور مرکزی رویت حلال کمیٹی کے سابق رکن مفتی عبدالکوی کی متعدد ویڈیوز لیگ کی ہیں جبکہ مفتی عبدالکوی کو تھپڑ مارنے اور دیگر انکشافات سے بھرپور متنازے ویڈیوز لیگ کی تھی حریم شاہ نے تھپڑ جڑنے کی ویڈیو شیئر کرتے ہوئے الزام آئیت کیا تھا کہ مفتی قوی نے انہیں جسمانی طور پر حراسہ کرنے کی کوشش کی جس کے ردعمل میں انہوں نے یہ کیا تاہم مفتی قوی نے انہیں الزامات کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ وہ یہ معاملہ اللہ پر چھوڑ رہے ہیں اور یہ کہ حریم شاہ نے یہ سب سستی شہرت حاصل کرنے کیلئے کیا ہے ٹک ٹاک سٹار حریم شاہ کا ایک انٹرویو میں کہنا تھا کہ ان کے پاس ایسے راز ہیں جو کسی اور کے پاس نہیں انہوں نے سیاستدانوں کو آڑے ہاتھوں بھی لیا اور کہا تقریباً تمام سیاستدان دل پھینکے اور انہیں اپنی عزت اور ذمہ داریوں کا احساس تک نہیں ہوتا انٹرویو میں بات کرتے ہوئے حریم شاہ نے کہا کہ پاکستان میں سب سے زیادہ تھرکی سیاستدان ہی ہیں اور اسی وجہ سے ہی وہ اوپر بیچے میں ہیں یہاں آپ کو یہ بھی یاد دلا دیں کہ ٹک ٹاک سٹار نے وزیراعظم عمران حان کی ویڈیو وائرل کرنے کی بھی دھمکی دی تھی سوشل میڈیا ویب ٹویٹروں پر اپنے پیغام میں حریم شاہ نے دھمکی دی اور بعد ازاں ٹویٹ کو ڈیلیٹ کر دیا تاہم اس ٹویٹ کے سکین شاٹ سارفین نے محفوظ کر لیے حریم شاہ کی دھمکی کے بعد تحریک انصاف کی جانب سے ٹویٹر پر حریم شاہ کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا حریم شاہ کا ٹویٹروں پر کہنا تھا کہ پی ٹی آئی والے اپنی اوقات میں رہیں گالیاں نکال کر مجھے غصہ نہ دلائیں یہ نہ ہو میں خان صاحب کی ویڈیو وائرل کر دوں میں نے پہلے ہی خان صاحب کے کہنے پر معافی والی ویڈیو لگائی ہے اسی لیے پی ٹی آئی والوں سے کہہ رہی ہوں کہ بار بار گالیاں نکال کر غصہ نہ دلائیں مجھے ورنس خان صاحب کی ویڈیو وائرل کر دوں گی حریم شاہ کی پاکستان کے مختلف سیاستانوں کے ساتھ ملاقاتیں تو ہیں لیکن حریم شاہ نے اب تک جو تصاویر وائرل کی ہیں وہ صرف تحریک انصاف کے رہنموں کے ساتھ بنوائی جانے والی تصاویر وائرل کی ہیں حریم شاہ کی وزیراعظم عمران حان سے لے کر جہانگیر ترین فواد چودری فیاض الحسن چوہان شاہ محمود قریشی گوئنر پنجاب سمیت دیگر پارٹی رہنموں کے ہمرا تصاویر سامنے آ چکی ہیں حریم شاہ خود کو پاکستانی اور پی ٹی آئی کی کہتی ہیں تاہم انہوں نے سوشل میڈیا پر تحریک انصاف کے خلاف ایک محاذ بنایا ہوا ہے حریم شاہ روزانہ ٹویٹ کر کے پھر ڈیلیٹ کر دیتی ہیں کہتی ہیں عمران حان کو دھمکی نہیں دی لیکن تحریک انصاف کی حکومت کے خلاف شاید مریم نواز اتنے ٹویٹ نہیں کرتی جتنے حریم شاہ کے اکاؤنٹ سے ہوتے ہیں